وہاں کا روحی شرما نے بیان دیا تھا کہ اگر آج ہمیں گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم پاکستان کھیلنے جائیں گے تو ہم اپنا بوری اپ اس طرح اٹھا کے پاکستان میں کھیلنے چلے جائیں گے انڈیا والو جب آپ دوزار پچیس میں پاکستان چیمپین ٹروفی کھین لے آؤں گا انشاءاللہ ہم آپ کو بہت زیادہ پیار دیں پاکستان بہت اچھی کنٹری ہے ہم لوگ بہت لونگ کیرنگ ہر طرح سے بہت پر فیکٹ آن کے لئے ہاتھ سے زیادہ انڈیا انڈیا یہ ہے یہ پاگل ہے اس کو چپیڑے بڑھنے والی ہے اس کو کچھ نہیں ہے انڈیا لے ایشیا کپ کھیلنے نہیں آرے کوئی بات پاکستان وہاں پر ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا دوزار پچیس کی جو چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوگی ہمارے اس ملک میں انڈیا کی ٹیم نہ آئی تو دوزار چھبیس کے جو ٹی ٹونڈی کا ورلڈ کپ ہے وہ پورا کا پورا ہم بائی کٹ کریں گے یہ کیسے ہو سکتا کہ انڈیا کا ملک ہمارے ملک میں آکر نہیں کھیل رہا اور ہم صرف محض پیسے کے لئے یہ جو آج کل تو ہمارے پلیئرز کے اوپر آئی پیل بین ہے یہ رمیز راجہ اور یہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں پاکستانی ٹیم نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جا رہے ہیں اور ہماری مرضی کا وینیو کلکوتا میں میچ ہوگا یا پھر چنائی میں ہوگا آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ ورلڈ کپ مزا آئے گا لیکن ہم جا رہے ہیں لیکن پھر ان کو بھی تو آنا چاہیے نا ایش آگا کھلنے کے لئے ان کو ایش آگا کھلنے کے لئے آنا چاہیے ایسے تو پھر وہ ہمیں پوری دنیا کہے جائے گے کہ ڈو مور ڈو مور کب تک ہم ڈو مور کریں دوزا سو ٹو 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 ٹا ورلڈ کپ کھیلنے لیکن وہ ہمارے ملک میں نہیں آیا اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ دوزا پچیس کی جو چیمپینڈ روفی ہے پاکستان میں ہوگئے اگر اس کے اگر اس ملک میں ہمارے اس ملک میں انڈیا کے ٹیم نہ آئی تو دوزا سو ٹو 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 ٹا ورلڈ کپ ہے وہ پورا پورا ہم بائی کٹ کریں گے یہ کیسے ہو سکتا کہ انڈیا کا ملک ہمارے ملک میں آکے نہیں کھیل رہا اور ہم صرف محض پیسے کے لئے یہ جو آج کل تو ہمارے پلیس کے اوپر آئی پل بین ہے یہ رمیز راجہ اور یہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں عبدالرزاک یہ جا کے وہاں پہ پیسے کے لئے آئی پل کھیلتے رہے ہیں ان کی وہاں میں اتنا پیار دیا ہے بس یہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں چاہی کہ ان کے ساتھ کوئی ہم میچ کھیلیں سیڈیز کہہ لیں اگر یہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں پھر یہ جو ٹورنمنٹ کے میچیز ہیں ورلڈ کپ کے اور ٹیڈونڈ کے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے پھر یہ بھی نہ کریں یہ بس جی وہ ان کی خواہش ہی ہے انڈیا کی انڈیا کی گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو انڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنے ہوش کے نہ کھلیں پاکستان بہت اچھی کنٹری ہے بہت لونگ کرنگ ہر طرح سے پر فیکٹ آن کے لئے ہاتھ سے زیادہ پر فیکٹ آن لیکن شاہد وہ ڈرتے ہیں شاہد اس لئے نہیں آتے انڈیا ٹیم یہاں پہ آئے آپ ان کو پیار دو گے لائک ان کو سپورٹ کرو گے ہاں ظاہر سے بات ہے وہ بھی مطبب بھائی بھائی تو ہیں یہ ٹھیک ہے اور اور ڈیا مارے مطبب نیبر بھی ہے رہا چکے ہیں مطبب رہتے ہیں لیکن خیر یہ ہی ہے کہ پاکستان میں آکے بھی اگر وہ کھیلتے ہیں تو ان کو اتنی سپورٹ کرنی تھی لیکن کہ پاکستان جیدہ مرسی چاہے چاہے انڈیا میں میچ ہو چاہے پاکستان میں جیتنا پاکستان نہیں ہے انڈیا نے ہار نہیں آنا چاہے جو مرسی ہو چاہے پاکستان پاکستان انڈیا اٹھیک ہے ان کی ٹیم بھی اچھی ہوتی ہے کھیلتے ہیں لیکن پاکستان سے اچھا کوئی نہیں کہ پاکستان مجھے انڈیا کے فین لگ رہے ہیں آپ کو انڈیا کی بسند پاکستان سیف وہ کہہ رہے ہیں ان کو سیکیوٹی کے ایشوز ہیں پاکستان تو ایک سیف کنٹری ہے دیکھیں ہم تو یہاں پر صحیح گھوم پیر رہے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر جو ہے جب پی ایسل ہوتا ہے انٹرنیشنل پلیئر جو بہت بڑے ملک کے کیپٹن ہے اوین مورگن کریس گیل ڈیرن سیمی ڈیرن سیمی کو تو پاکستان کی نیشنل ٹیوی ہے مل گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سیف ملک ہے تو پھر ایم ایس دونی جیسا ملک جو ان کا ہے کیپٹن وہ پاکستان میں یہاں پہ آیا ہے اس نے کھیل ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یار پاکستان بڑا سیف ملک ہے لیکن ان کے پلیئر ایسا قصور نہیں ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پلیئر تو چاہتے ہیں وہاں جا کے کھیلیں وہاں کا روحی شرما نے بیان دیا تھا کہ اگر آج ہمیں گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کھیلنے جائیں گے تو ہم اپنا بوری اپ اس طرح اٹھا کے پاکستان میں کھیلنے چلے جائیں گے لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے ان کو ذرا ہوش کے نہ کھلینے چاہیے ان کا جو بی سی سی ہے وہ سارا کا سارا ہم گورنمنٹ کا سپورٹر ہے اگر انڈیا پاکستان ہے کی ان کو پیار ملے گا یہاں سے بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ہم میں آج تک سٹیڈیو میں مہت کیلنے گیا اگر انڈیا ہے گے تو میں بھی جاؤں گا سٹیڈیو میں مہت دیکھنے ہم ان کے پلیئرز کو اتنا لائک کرتے ہیں دنیا ان کو مانتے ہیں ہم میں ویراد کو لگا فین ہوں بابر سے اچھے ہم ویراد کے فین ہیں ایک دفعہ وہ یہاں پہ آئیں تو سہی